امدہ آمال میں بدل گئیں اب ان کے دل اثرار حکمت سے ایسے بھرپور ہوئے کہ دنیا کا کوئی فلسفی بھی ان کے سامنے زبان کھولنے سے ہچکچانے لگا وہ جو ریگستان عرب میں اونٹ چراتے تھے اب عالم ملکوت کی سزا میں گھومنے لگے ان کا نسل در نسل جاری بغض و آناد یک لخت دلوں سے دور ہو گیا اور وہ اسلام قبول کرنے لگے اور جب اسلام قبول کیا تو باہم شیر و شکر ہو گئے وہ لوگ جن کے چہرے پر شرارتوں کی سیاہی نمائی تھی اب تقوی و طہارت کی آب و تاب سے روشن ہو گئے دیکھنے والے سخت حیرت زدہ ہوئے کہ دنیا کی بدترین قوم عرب کی یک لخت کیسے کائی پلٹ گئی عرب کے زمین و آسمان بدل گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پذیر تعلیم کی بدالت مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا حتیٰ کہ دین برحق اسلام شرق سے غرب تک پھیل گیا دنیا میں حق پرستوں کا بولبالہ ہونے لگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی دنیا کے بڑے حصے پر اس کی حکمرانی ہو گئی اس صورت احوال میں کیا عقل سلیم یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کے پندو نسائے کا یہ نتیجہ برامت ہو سکتا ہے اور کیا ایسے پسندیدہ مذہب کا بانی اور ایسے اچھے قوانین کا پیش کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ اس کا پیغمبر نہ ہو اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت تک کسی زمانے میں تلاش کر کے کوئی ایسی نظیر پیش کرو کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کے مذہب نے اس قدر حیران کن ترقی کی ہو اور اس کے اصول و قوانین مذہب ایسے شائستہ اور عمدہ ہوں جیسے اسلام کے ہیں خصوصاً اس صورت میں کہ پیغمبر اسلام نے نہ تو کسی یونانی دار الحکمت میں تعلیم پائی تھی اور نہ کسی بادشاہ کی مدد سے اپنا ایجاد کردہ مذہب شائع کرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امی تھے اور امیوں میں ہی پرورش پا کر غربت و افلاس کی حالت میں اپنی نبوت کو ظاہر کیا تھا اور کسی بادشاہ وغیرہ کی امداد تو دور کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وطن تک آپ کے دشمن تھے لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی اور خاتم النبیین ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اپنے دین برحق اسلام کو فروغ دیا اور ساری دنیا میں پھیلایا حارون ابن آشم نے خاموشی اختیار کی تو راجکماری بھی خاموش رہی پھر کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی آج میری زندگی کا مبارک دن ہے کہ میں آپ سے مقدس بزرگ کے روبرو اپنے باطل اقائد سے توبہ کرتی ہوں اور دین اسلام قبول کرتی ہوں اور خدا وحدہ لا شریک سے استعدہ کرتی ہوں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ حارون نے کہا اور آج سے تمہارا اسلامی نام رحمت بی بھی ہوگا مجھے منظور ہے اور اب میری خواہش یہ ہے راجکماری نے کہا کہ جب تک میرا قیام یہاں ہے میں فرصت کے اوقات میں آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے مبارک احکامات سنتی رہوں تاکہ میں دین اسلام کے احکام اور قوانین سے واقف ہو جاؤں اور اللہ تعالی سے ان پر کاربند رہنے کی دعا کروں انشاءاللہ العزیز اب روز بروز دین اسلام کے احکام و قوانین اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ذری اور احادیث مبارکہ سے تم واقف ہوتی رہو گی حارون نے کہا اور تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ تم دین اسلام کو قبول کر کے ایک ایسا مذہب اختیار کر چکی ہو جو تم کو روحانی آسائش اور عبدی راحت بخشے گا گفتگو میں کافی رات ہو گئی تھی اور نماز عشاء کا وقت تھا اس لیے حارون نے گفتگو ختم کر کے مسجد کی راہ لی پھر نماز پڑھ کر درود و وظائف میں مشغول ہو گیا راج کماری بھی کھانا کھاتے ہی سو گئی سب کو معمول کے مطابق راج کماری رحمت بی 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 بیدار ہوئی اور حارون بھی اس کے حجرے میں آ گیا تو دونوں پھر دینی باتیں کرنے لگے راج کماری نے نماز سیکھنے کی خواہش کی تو حارون نے سب سے پہلے اسے مسلمانوں کے طریقہ عبادت کی خوبیوں سے مطلع کیا پھر بڑے عام فہم اور واضح انداز میں وضو اور نماز کے طریقے بتائے چونکہ راج کماری ایک ذہین لڑکی تھی اس لیے اسی روز وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے طریقے ذہن نشین کرنے میں کامیاب ہو گئی اسی روز شام کو حارون نے اسے نماز میں پڑھنے والی آیات بھی بتائیں جنہیں راج کماری رحمت بی بی نے اسی وقت سے یاد کرنا شروع کر دیا اور دوسرے روز زہر کے وقت اس نے حارون کے ساتھ نماز پڑھنے بھی شروع کر دی کیونکہ وہ رات کے بیشتر حصے میں اور صبح بیدار ہو کر آیات یاد کرنے میں مشہول ہو گئی تھی اور نماز زہر کے وقت تک ساری آیات یاد کر چکی تھی دو روز بعد راج کماری نے اس قدر اچھی طرح سے سارے ارکان وضو اور نماز کو بلترتی بدا کیا کہ حارون اس کے ذوق شوق پر بے ساختہ داد دینے لگا اب راج کماری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ وقت مقررہ پر نماز پڑھا کر دی تھی اور جب بھی حارون کو فارع پاتی تھی تو اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تریافت کرنے لگتی تھی حارون بھی فارع وقت میں پوری دلچسپی کے ساتھ اسے دینی باتوں سے متعلق کرتا رہتا تھا اور ضروری مسائل اور محاصن اسلام بیان کر کے دلی مسررت محسوس کرتا تھا راج کماری رحمت بی بی کی دینی مصروفیات نے اسے اتمنان قلب بخشا تھا اور وہ چھے روز گزار چکی تھی کہ ساتھویں روز اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ قاسد جو کمال کے پاس بھیجا گیا تھا ابھی تک لوٹ کر کیوں نہیں آیا اس نے سوچا کہ ممکن ہے کمال ابھی سپہ سالہ ریعظم قطب الدین عبق کے ہمراہ ہانسی سے دہلی آنے والی راہ میں سفر کر رہے ہوں اور ابھی دہلی پہنچے ہی نہ ہوں پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کمال کی مصروفیات اسے میرے پاس آنے سے روکتی ہوں لیکن نہیں وہ خود نہیں آسکتے تھے تو اپنے کسی معتمد مثلا سردار نظام الدین یا کسی دوسرے رفیق کو تو بھیج سکتے تھے ایک بار اس نے یہ بھی سوچا کہ شاید میرا خط ملنے کے باوجود کمال نے اس میں دلچسپی نہ لی ہو لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے اس خیال کی خود ہی تردید کر دی کہ یہ ناممکن ہے کہ میرا خط ملے اور کمال بلا تاخیر خود مجھ تک پہنچنے یا مجھ کو اپنے پاس بلانے میں پسو پیش سے کام لے وہ ابھی اپنے انہی خیالات میں گم تھی کہ اسے مسجد کے سہن میں بہت سے لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی وہ گبرہت کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے پر ایک پٹ کی آڑ سے باہر جھاکنے لگی اس نے دیکھا کہ ایک سو سے زائد مسلح سپاہی فاجی وردیوں میں ملبوس کھڑے گفتگو میں مصروف ہیں راج کماری ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ سب لوگ دہلی سے اسے لینے کے لیے آئے ہیں وہ خداوند کریم کا شکر بجالاتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جلدی ہی حارون حجرے میں آ کر بولا بیٹی مبارک ہو دہلی سے ایک سو سپاہی دو افسروں کے ساتھ تمہیں لینے آئے ہیں اور اس قاسد کو بھی کافی انام ملا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا ہے راج کماری نے خوشی سے کہا میں آپ کی شفقت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی آپ نے میرے ساتھ جو امدہ سلوک کیا ہے میں اس کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مجھے محض آپ کی بدولت دوبارہ زندگی ملی ہے اور میں محض آپ ہی کے توفیل اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی ہوں اور میری آخرت سمر گئی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا حارون بن آشم نے کہا بیٹی میں تمہاری پاکیزہ نفسی اور شرافت سے بہت خوش ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ کہ جس طرح تم نے خوشدلی سے دین اسلام کو اپنایا ہے اسی طرح ہمیشہ احکام دین کی پابندی اور ارکان اسلام کی بجعاوری کو مقدم سمجھو گی اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گی دنیا اور اس کی ساری نعمتیں فانی ہیں فانی دنیا کے فانی چند روزہ جاہو حشم پر غرور و تکبر اور ناپائے دار دنیاوی عیش و عشرت پر بھروسہ کم عقلی کی دلیل ہے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت انسانی ہمدردی اور معاملات میں سچائی سچے مسلمان کا وطیرہ ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تم پر ہمیشہ اپنی رحمت کی بارش کرتا رہے تم نے قبول اسلام سے اس دنیا میں جیسے عزت و عبرو حاصل کیا ہے اسی طرح آخرت میں بھی اپنے آمال نیک کی بدولت سرخروی حاصل کرو راج کماری رحمت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی اللہ تعالی میرے حق میں آپ کی دعا کو شرف قبولیت پخشے اور میری اس نیک ابتداء کو زندگی بھر قائم رکھے آمین اب تم تیار ہو جاؤ حارون نے کہا کیونکہ ان لوگوں کی مرضی ہے کہ اسی وقت دہلی روانہ ہو جائے میں روانگی کے لیے تیار ہوں راج کماری نے کہا آپ سواری منگوانے کے لیے کہہ دیں کیا راہ کی ضرورتوں کے لیے میرے ساتھ کوئی عورت بھی ہوگی میں معلوم کر چکا ہوں حارون نے کہا کئی کنیزیں آئیں ہیں سب تمہارے ساتھ واپس جائیں گی یہ کہہ کر حارون حجرے سے باہر آ گئے اور سواری منگوانی سب لوگوں نے وہاں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جانا مناسب خیال کیا کنیزیں بھی راج کماری کے پاس آ گئیں راج کماری رحمت بی بی حجرے سے نکل کر حارون کے ساتھ آئی اور محمل میں سوار ہو گئی فوجی افسر حارون کے عدب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے اور یہ قافلہ دہلی کی طرف چل پڑا ملک قطب الدین عیبق المخری کی فوج مال غدیمت سے لدی پھدی دار الخلافہ دہلی واپس پہنچی تو اہل شہر نے اس کا شاندار استقبال کیا دہلی کے گلی کوچوں کو سجایا گیا تھا اور گھر گھر خوشی کے شادیانیں بج رہے تھے رات کو سارے شہر میں شراغا ہوا لشکر اسلام کے وہ مسلمان سپاہی جو لشکر کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے اور ان کی بیوگان یا کمبے کے افراد وہاں دہلی میں سکونت پذیر تھے ملک قطب الدین عیبق کی خصوصی مہربانیوں کے مستحق قرار پائے ان بیوگان اور افراد کمبہ کو مال غنیمت میں سے مناسب حصہ بھی ملا اور انعام و کرام سے بھی ان لوگوں کے گھر بھر دیے گئے غرض یہ کہ شہدہ کے پسماندگان کی ہر طرح دل جوئی کی گئی ملک قطب الدین عیبق کو اپنی فوج کے زندہ اور مرہومین سپاہیوں سے یہ طرز عمل روا رکھنے کے باعث فوجی بھرتی میں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی اسے ابھی دار الخلافہ دہلی پہنچے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اسے اپنے معتبر جاسوسوں سے دو اہم خبریں موصول ہوئیں پہلی خبر تو یہ تھی کہ سلطان محمد غاری نے غزنین سے خوارزم پر فوج کشی کی تو اس موقع پر ملوک ترکستان اور کفار حضا نے خوارزم کو پوری پوری امداد دی اس دوران اچانک لشکر سلطانی میں سامان خورنوش کی قمی واقع ہونے سے اندخند کے مقام پر سلطان کو شکست ہو گئی ہے دوسری خبر یہ تھی کہ سلطان محمد غاری کی اس شکست نے ہندوستان میں اس کی عسکری ساکھ کو برباد کر دیا ہے اور یہاں اس کے قتل تک کی افواہیں اڑ رہی ہیں جس کا نتیجہ یہ برامد ہوا ہے کہ رائے سال کی پیشوائی میں خوکروں اور کوہجود کے قبائلیوں نے بغاوت کر دی ہے خوکروں نے ملدان پر حملہ کر کے اس کے نائب آمل کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے علاوہ عزین لاہور میں بھی غارت گری کی ہے اور پنجاب کو غزنین سے ملانے والی فاجی اہمیت کی شاہرہ کو بند کر دیا ہے کوہجود کے قبائلیوں کی سرکشی کی خبر بھی پہنچی دراصل یہ دونوں مقامات کے کھوکروں کی بغاوت تھی ملک قطب الدین ایبک نے ان خبروں کے موصول ہوتے ہی اپنے قاسد سلطان محمد غاری کی خدمت میں غزنین بھیج دیئے سلطان نے یہ خبریں موصول ہونے پر بلا تاخیر غزنین سے لاہور کی سمت کوچ کر دیا ملک قطب الدین ایبک کو جو ہی سلطان کے کوچ کی خبر ملی وہ بھی دہلی سے لاہور کیلئے روانہ ہو گیا سلطان محمد غاری لاہور کے موظفات میں پہنچا تو دہلی سے ملک قطب الدین بھی اپنی افواج کے ساتھ اس سے آ کر مل گیا سلطان محمد غاری اور ملک قطب الدین ایبک کی مشترکہ فوجوں نے سب سے پہلے کھوکروں کے سردار رائے سال کے صدر مقام کی طرف کوچ کیا جس حصہ فوج پر کمال حکمران تھا وہ فوج سرحد سے گزر کر کوہستان جود کی حدود میں سب سے پہلے داخل ہوئی آج گل کوہ جود کو کھے وڑا یا سلسلہ کوہ نمک کہا جاتا ہے یہ نمک کی کانوں اور چٹانوں پر مشتمل ہے پنڈ دادن خان اور خوشاب کے درمیان پھیلا ہوا یہ علاقہ زلا شاہ پر کے راولپنڈی دویزن میں واقع ہے جس حصہ فوج پر کمال حکمران تھا وہ فوج سرحد سے گزر کر کوہستان جود کی حدود میں سب سے پہلے داخل ہوئی اور رائے سال کی اس خبر کو پاتے ہی اپنے کیمپ سے انگنت فوج لے کر سردار کمال الدین سمرقندی کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا ایک روز علصب نواہ کھیوڑا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہو گیا کھوکروں پر مشتمل رائے سال کی فوج بہت زیادہ تھی اس لیے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کی صفحیں درہم برہم ہو گئیں کمال نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کی کوئی تدبیر کام نہ آئی پیادوں کی پلٹنوں میں سے بیشتر سپاہی کٹ کر رہ گئے اور سوار میدان چھوڑ کر ہٹنے پر مجبور ہو گئے رائے سال کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں اور ہندو کھوکر سواروں کے گھوڑے شکست خردہ لشکر اسلام کے تاقب میں ترارے بھرنے لگے مگر زوالِ آفتاب کے فوراں بعد کمال پھر اپنے تتر بتر ہوئے سواروں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میدان میں آ کر سفارہ ہوا ہندو بھی سمٹ کر مقابلے پر آئے اس وقت سلطان محمد غاری کے محافظ دستے نے زبردست تیر اندازی کی اور بڑی مہارت کا ثبوت دیا ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ ہندو فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہواس باختہ ہو کر بھاگ اٹھی مسلمان مجاہدوں نے کئی میل تک تاقب کر کے اپنے مقتولین کا انتقام لیا رائے سال ناگہانی شکست کھا کر خود بھی چند جانفروش سواروں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ نکلا لیکن جلد ہی گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوا سلطان محمد غاری اور قطبودین عیبق کی مشترک فوجوں نے کھوکروں کو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان شکست فاش دی کھوکروں کی ایک بڑی تعداد کو مورد کے گھاٹ اتار دیا گیا اور دوران جنگ اور انگینت کو جنگی قیدی بنا لیا گیا جنگی قیدیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک دینار میں پانچ قیدی فروخت ہوئے سلطان محمد غاری ایسی شاندار فتح حاصل کر کے کفار کے چھوٹے موٹے قلوں کو فتح کرتا ہوا لاہور کی طرف روانہ ہوا لاہور کا کھوکر قلے دار پہلے ہی سے قلے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا اور وہاں کے کھوکر سوار اور پیادے بھی قلہ خالی کر کے نکل گئے تھے اس لیے قلے لاہور کسی جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا باغی سلطانی لشکر کے خوف سے پہاڑوں میں گھس گئے تھے اور باز نے دریا کے کنارے ڈیرے ڈال رکھے تھے ان میں سے بیشتر کو قتل کر دیا گیا اور باز کو قیدی بنا لیا گیا باغیوں کا قلعہ کمہ کرنے کے بعد سلطان محمد غاری نے قطب الدین ایبک کو الویدہ کہنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ کیا اور خود اپنے دارالحکومت غزنین کی طرف روانہ ہوا قطب الدین ایبک کا لشکر کئی روز کے مسلسل سفر کے بعد دہلی پہنچ گیا تو قلعے سے باہر لشکرگاہ کا قیام عمل میں آیا لشکرگاہ میں قطب الدین ایبک کا بڑا خیمہ وسط میں تھا اور اس کے اردگرد فوجی سرداروں کے خیمے تھے کمال کو ابھی اپنے قصر جانے کا موقع نہ ملا تھا کمال ایک روز دہلی شہر میں گشت لگا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک شخص کو حیرت سے دیکھا اور فوراں ایک سپاہی سے کہا کہ اس شخص کو اس کے پاس لے آئے جب وہ شخص آ گیا تو کمال نے سخت متاجب ہو کر کہا ماتدین تم یہاں کیسے ماتدین نے معدب ہو کر سلام کیا اور بولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ قصہ خیمہ گا پہنچ کر ارز کروں گا اچھا تو یہ کہو کمال نے کہا کہیں ہر چند رائے سابق والی میرٹ کو بھی دیکھا ہے وہ ہوشیار بھڑا اسی شہر میں ہے ماتدین نے کہا میری کل ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی یہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے کمال نے کہا چلیے میرے ساتھ ماتدین نے کہا میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ سن کر کمال نے ایک سو سپاہی اپنے ساتھ لیے اور ماتدین کے ساتھ روانہ ہوا کچھ دور آگے جا کر ماتدین نے ایک مکان کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مکان میں ہر چند رائے موجود ہیں سپاہیوں نے بلا تاخیر اس مکان کو اپنے محاصرے میں لے لیا مکان کے مالک نے یہ کیفیت دیکھی تو فوراں خود ہی دروازہ کھول دیا کمال اور ماتدین کے ساتھ بہت سے سپاہی مکان میں داخل ہوئے تو سہن میں خدمتکار اور سارے شاگرد پیشہ گھبرائے گھبرائے سے جمع تھے کمال کے ایمہ پر ماتدین نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ ہر چند رائے کہاں ہے ایک شخص نے بالا خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں موجود ہے کمال اور ماتدین نے بالا خانے میں داخل ہو کر دیکھا تو ایک بڑا شخص جس کی رنگت سرخ و سفید ہے ایک کمبل اڑے بڑے وقار اور دب دبے سے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے چہرے پر کمزوری اور ناتوانی کے واضح اثرات ہیں یہ تھا ہر چند رائے کمال نے اس کے قریب ہو کر کہا آپ کا کیا حال ہے؟ خود دیکھ لیں ہر چند رائے نے کہا اور کمبل اٹھایا کمال اور ماتدین نے اس کے شانے پر ایک زخم دیکھا آپ کو میرے ہمرا چلنا چاہیے کمال نے کہا اور حاکم دہلی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے میں تیار ہوں ہر چند رائے نے کہا ہر چند رائے سے گفتگو کے بعد کمال کمرے سے باہر آیا تو آہستہ سے ماتدین سے مخاطب ہوا پتہ نہیں اس کی بیٹی راجگماری رتن بھائی کہاں ہے وہ یہاں کیوں کر ہو سکتی ہے ماتدین نے کہا یہ غریب اکیلہ ہی واقف نہیں ہو کمال نے کہا اور اس کے بارے میں ہتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے میں اس کے ٹھیک ٹھیک حالات سے بخوبی واقف ہوں ماتدین نے کہا بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے مکند لال کو ایک بار پھر اپنی بیٹی راجگماری رتن بھائی کی تلاش میں بھیجا ہے ماتدین سچ سچ بتاؤ صحیح صورت احوال کیا ہے کمال نے کہا مجھے تو ایک شخص نے بتایا تھا کہ راجگماری یہی موجود ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے درست تسلیم کیجئے ماتدین نے کہا اور اپنے خیمے میں تشریف لے چلیے میں اپنے علم کے مطابق ساری باتیں عرض کروں گا دیکھئے اب سورج غروب ہونے کو ہے آپ کو شام سے پہلے شہر سے نکل جانا چاہیے مناسب ہے تم ہرچند رائے کو سوار کر کے سپاہیوں کے ساتھ لے آؤ یہ کہہ کر کمال نے پچاس سپاہی وہیں چھوڑ دیئے اور ان سے کہا کہ وہ ہرچند رائے اور ماتدین کو حفاظت سے اس کے کیمپ میں لے آئیں اس کے بعد کمال الدین ملک قطب الدین عیبق کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں دوسرے افسران بھی جمع تھے وہاں آئندہ کا پروگرام ترتیب دیا گیا اور جب دربار برخواست ہوا اور سب سردار اپنے اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے تو کمال نے بھی اپنے خیمے میں پہنچ کر ماتدین کو طلب کر لیا میرا تو خیال تھا ماتدین نے کہا کہ آج آپ دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث آرام فرمائیں گے اور شاید مجھے ملاقات کا موقع نہ مل سکے یہ حقیقت ہے کہ آج میں واقعی بہت زیادہ تھکان محسوس کر رہا ہوں اور آرام کرنے کا متمنی ہوں لیکن تمہاری دلچسپ کہانی سننے کا اشتیاق مجھ پر غالب ہے وہ واقعات جو مجھے آج کل پیش آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب تمہارا واقعہ ہے تم نے مندر سے نکل کر وہ کچھ کیا جو دوسرا کوئی نہ کر سکتا بلا شک و شبہ میری کہانی عجیب و غریب ہے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز کو افشا کروں ماتدین نے کہا میرا تعلق ایک نہایت قدیم مذہب سے ہے میرے مذہب کے پیاروں اپنے مذہب کو نہایت خفیہ رکھتے ہیں اور کبھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کرتے پرتوی رات چوہان کے زمانے میں ہمیں زبردستی بدھ پرستوں کا مذہب ہندو اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہمارے بیشتر لوگ تو دوسرے ملکوں کو بھاگ گئے جو یہاں رہے انہیں مجبورا ہندو مت اختیار کرنا پڑا میں نے بھی ظاہرا ہندو مت اختیار کر لیا اور ایک مندر میں رہنے لگا مگر میں باطن میں اپنے اسی قدیم مذہب پر قائم تھا موسیقی